اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میرے چینل خیصور ٹی وی دوستو آج کی جو میرے ٹاپک آف ڈسکیشن ہے وہ یہ ہے سب ٹو سب فار یوٹیوب میں میرا بڑا ایکسپیرینس رائے اس چیز میں کہ جب میں شروع میں نے چینل بنایا تھا اپنا تو میں یہ دونڈ رہا تھا کہ کوئی مجھے سبسکرائبر مل جائے تو میں نے فیس بک کے گروپ جائن کی ان فیس بک کے گروپ میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنے چینل کا لنک سینڈ کرتے تھے گروپ کے اندر ہو کہتے تھے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں میں آپ کا سب بیک کروں گا اس میں وہ پھر یہ ایک سپیشلی ایک ترم یوز ہوتے ہو کہتے ہیں یار پلیز بی آنیسٹ انڈ بی پرمنیٹ میں پرمنیٹ رہوں گا ہر بندہ کہتے ہیں ان باکس میں مجھے میسے جاتے تھے کہ یار میں پرمنیٹ ہو پلیز آپ بھی پرمنیٹ رہنا اچھا کوئی لکھ رہے ہوتے تھے کہ یار میں تو پرمنیٹ ہو کیا آپ سب لوگ بے ایمان ہو یہ ہو آپ ڈیس آنیسٹ ہو آپ پرمنیٹ سبسکرائب نہیں رہتے ہو آپ آن سبسکرائب کر دیتے ہو تو اس کے لیے جو سب سے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں کہ کوئی بندہ بھی آپ کا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد آن سب نہیں کرتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھر سے آپ کے چینل کو ڈھونڈنے آپ کی اس میں جائیں پھر سبسکرائب کریں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جب سب سب کرتے ہو تو یوٹیوب کا جو الگوریتھر میں وہ اس چیز کو پکڑ لیتا ہے ان دونوں بندوں نے ایک ہی منٹ کے اندر یا تھرٹی سیکنڈ کے اندر ایک دوسرے کو سبسکرائب کیا ہے تو اس کو وہ یوٹیوب جو ہیں آٹومیٹکلی ڈراب کر دیتا ہے یہ میتھڈ بڑا ایک فیمس میتھڈ ہے لیکن لوگ پھر بھی اس کو جانا ایڈاپٹ کی ہو رہے ہیں مطلب یہ نیٹوریس ہے فیمس تو میں نہیں کہوں گا نیٹوریس ہے کیونکہ اس میں آپ کو سبسکرائبر ڈراب ہو جاتے ہیں ایون کہ آپ کے جو پہلے سے سبسکرائبر تھے وہ بھی ڈراب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورت دوں گا کہ آپ سب فر سب کو چھوڑے اپنے چینل کا کسی کو آہ نام بتائیں وہ پھر آپ کے چینل کو سرچ کرے آپ کے چینل کا نام ایسا یونیک ہونا چاہیے کہ وہ بندہ آپ کو سرچ کرے تو آپ کو چینل ان کو فس جی فس پریفرنس پر آپ کا نام ہی آرہا آپ کے چینل کا نام آرہو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو چینل کا جو ریٹنگ ہے وہ بڑے گی آپ کے چینل کی جو ایسی ہوگی مطلب وہ بہتر ہو جائے گی تو اس میں میں آپ کو یہ مشورت دوں گا کہ سب فر سب کو چھوڑیں سب فر سب میں جو ہے پرمنٹ سبسکرائبر نہیں رہتے وہ آٹومیٹکلی ڈراب ہو جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چینل کا جو تھمنیل ہے وہ اچھا بنائیں اور چینل کا جو نام ہے وہ لوگوں کو سینڈ کریں گیا میں نے چینل کا یہ نام رکھا ہے اس چینل کو آپ سرچ کریں اور اس چینل سے پھر آپ میری کو ویڈیو سٹار اوپن کریں اور اس ویڈیو سے پھر میری ویڈیو کو آپ آگے دیکھیں ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے چینل کا جو آپ کا وہ ہوتا ہے کی ورڈز ہوتے ہیں یا اس کا ٹائٹل ہوتا ہے وہ ایسا رکھیں کہ اگر کوئی بندہ سرچ کرے تو وہ بھی آپ کو آرام سے مل جانا چاہیے یعنی اگر میں لکھتا ہوں کہ how to earn money online in best 3 ways تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹاپ لسٹ میں آ رہا ہوں نام اس کے لئے آپ ایسی ہو کر لیا کریں یوٹیوب سٹوڈیو کو پر جو ہے یوٹیوب بڈی کے اوپر جائیں وہاں پہ آپ کو اس کا آپشن مل جائے گا کہ آپ نے اپنے چینل کا جو ٹائٹل ہے وہ کیسے رکھنا ہے پھر اس کے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو سارے کے سارے اس کی ڈیٹیل مل جائیں گی کہ اس کا کمپیٹیشن کتنا ہے اس ٹائٹل کا اس ٹائٹل کے ریٹنگ کتنی ہے اوٹ آف ٹوئنٹی جتنے یوٹیوب کے اوپر ٹاپ پہ آ رہے ہیں اُد میں سے آپ کا کتنے بھی نمبر پہ آ سکتا ہے اور اس میں جو ہے اس کی رینکنگ ہوتی ہے کہ اگر فورٹی فائیو اور ہنڈرڈ ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کا ٹائٹل بہت اچھا ہے تو یہ آپ چیزیں آہ لازمی ٹرائی کریں ان سے آپ کی چینل کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور ان چیزوں سے پھر آپ کا جو ہے چینل نیچرلی گروہ کرتا ہے آپ کو کسی کو منت نہیں کرنی پڑتی کہ یار میں آپ کا سب کروں گا میرا چینل سبسکرائب کریں تو یہ ایک بڑا مطلب برا طریقہ ہے اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ کا ٹائمز آئے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہاں آپ ویڈیو کا لنک شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر کے اوپر فیس بک انسٹا گرام اور باقی اگر ہاں ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے آپ اچھے اچھے چینل تلاش کریں جو لوگ مطلب بڑے چینل بڑے یوٹیوبرز ہیں آپ اپنی اسی جو لاغین ہے جس سے آپ کا یوٹیوب کا ایکاؤنٹ بنا اسی سے آپ کامنٹ ضرور کیا کریں اپنے اس ایکاؤنٹ کو انگیج رکھیں دوسروں کے سامنے دوسروں کے نظر میں آپ کا ایکاؤنٹ آنا چاہیے کہ یہ بندہ بھی کام کر رہا ہے یوٹیوب کا اوپر ایکٹیو ہے آپ کسی سے کوئی قیسٹن پوچھ لیں کامنٹ میں کوئی سیجیشن لے لیں کوئی سیجیشن دے دیں تو اس سے بھی آپ کا جو ہے چینل کافی زیادہ گروہ ہونے کے چانسز ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آئی ہوب کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مزید ویڈیوز اگر آپ نے بنوانی آپ نے پوچھنا ہے تو مجھے بتائیے میں انشاءاللہ نیکسٹ میری سیریز ویڈیوز کی چلے گی جو اسی ان کام سے ریلیٹڈ ہوں گی یوٹیوب سے یوٹیوب کو کیسے اپٹیمائز کرنا ہے کیسے اس کی ایسی او کرنی ہے کیسے سبسکرائبر بڑھانا ہے کیسے اس کا واج ٹائم بڑھانا ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرنے یہ ساری کی ساری چیزیں نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیوز میں اگلے ہفتے کے اندر اندر چار پانچ ویڈیوز میں انشاءاللہ اگلوں گا تو ان میں یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہوں گی اس کے لئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آن لائن ارنگ کے لئے فیمس میتھیڈز ہیں وہ کون سے ہیں فیس بک کے تھرو افیلیٹ مارکیٹنگ ہو گئی آپ کلک پیارن ویڈا ہوگی یعنی کہ اس طریقے سے آپ ایڈز دیکھ کے اب کیسے اپنے ریل میں ارنگ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا لیکن میں انشاءاللہ وہ چیزیں بتاؤں گا جو ریل میں آپ کو ارننگ دیں گی ایسا نہیں ہوگا کہ میں ایسی چیزیں بتاؤں ہوا میں جو عام بندہ نہ کر سکے میں آپ کو فیس بک سے کمانے کے وہ میتھر بتاؤں گا جس سے الحمدللہ میں چالیس پچاس ہزار آرام سے کمار رہا ہوں جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا اس ٹائم بھی میرے آرڈز چل رہے ہیں میں نے ادھر سے آرڈر پکڑے آگے آرڈر میں نے دے دیے کسٹمر سے آرڈر یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس طریقے کے بارے میں آپ میرے سے پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا میں اس کی فل ڈیٹیل بتاؤں گا اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں کچھ تھی خیریہ تو آٹ آف میرے جو ٹاپک تو اس سے آگے چلی گئی ہیں تو یوٹیوب کے حوالے سے یہ جو بنیادی ٹاپک تھا سب فر سب یہ میں آج اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو آپ سے بس یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس سب فر سب والے کام کو چھوڑ دیں ریال طریقے سے ارگینک طریقے سے اپنے سبسکرائبر پڑھائیں اپنا کانٹینٹ اچھا رکھیں انشاءاللہ آپ کو سب فر سب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی چلی یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک ضرور کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ ملے کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور تاکہ آپ کو آنے والی میری ساری ویڈیوز ٹائم لی مل سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ